بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے حضروں کے ویورس کو کہیں گے ویلکم آج پروگرام عوامی نمائندے میں ہمارے مہمان ہیں شیخ ناصر صاحب صاحب کا چیر میں نے بلدیا اٹک سے شیخ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور سٹارٹ کریں گے آپ کے بیگراؤنڈ سے کہ فیملی بیگراؤنڈ اور سیاست کون کون سیاست میں رہا کہاں کہاں رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں جہاں تک سیاست میں یا خاندانی بیگراؤنڈ کا تعلق ہے تو میرے والے صاحب بھی بلدیات کے لیول تک سیاست میں رہے تقریباً اس شہر میں سب سے زیادہ سینئرز کونسلرز میں ان کا شمار ہوتا تھا اور وہ تقریباً سات دفعہ لگاتار اپنے ایریا سے منتخب ہوئے اور پھر بلدی اٹک کے وائس شیئرمن بھی رہے اس کے علاوہ میرا تعلق اٹک کی شیخ فیملی سے ہے اور شیخ آفتاب احمد صاحب میرے چچہزاد بھائی ہیں اور اس لحاظ سے ہمارا سیاست سے ایک قریبی تعلق ہے آپ کے وائد صاحب بھی کونسلر رہے اور پھر آپ بھی چیرمن بلدیہ پہ ہی لیکشنر لڑ رہے ہیں تو آگے جانے کا خیال نہیں آیا اس طرح تھا جی کہ میں میرا تو ایسا کوئی سیاست میں اتنا وہ پروگرام نہیں تھا والد صاحب چونکہ سیاست میں تھے ان کی وفات کے بعد پھر میرے لیڈر میرے بڑے بھائی میرے قائد بھی ہیں جناب شیخ آفتاب احمد صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ عارف بھائی کو اور مجھے کہا کہ آپ نے والد صاحب کی جگہ پہ سیاست میں آنا ہے اور رسال لینا ہے اور اس کو خالی نہیں چھوڑنا سپیس کو پھر مجھے شیخ صاحب نے حکم کیا میری پارٹی نے مجھے مہربانی فرمائی اور مجھے چنا کہ جی آپ بلدیہ اٹک کے چیرمن کا الیکشن لڑیں گے اور میرے خیال میں میں پنجاب میں وہ واحد امیدوار تھا جس کا کہ ٹکٹ کا یا اس کا اناؤنس جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا ویسے ایکچولی ہوتا ہے اس طرح ہے کہ تمام لوگ کونسلرز کا الیکشن لڑتے ہیں اس کے بعد پھر جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو میری یہ خوش قسمت ہی تھی کہ مجھے پہلے ہی پارٹی کی طرف سے نامزد کیا گیا کہ آپ اپنا پینل بنائیں اور اپنی چیرمن کا الیکشن آپ نے مسلم لیگ نون کی طرف سے لے یہ ابھی جو لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے بلدیات کے جو آخری جو ڈیزولو ہوئے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور ہمارا آئینی حکم سے چھین لیا گیا وہ ہماری پیٹیشن سپریم کورٹ میں پڑنیں گے تو جب یہ ڈیزولو ہو گئے آپ نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن بھی کی ہے تو پیٹی آئی تو اس نظریہ سے نہیں آئی تھی کہ ہم جی سب کچھ بلدیات کو دے دیں گے یا ایم اے اور ایم پی اے کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہی بات یہ ہے کہ پیٹی آئی تو اور بھی بہت سے نظریہ لے کے آئی تھی اور کوئی ایک نظریہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے بلکہ ظلم کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جو ان کے مسائل کا حل ان کے دور سٹیپ میں ان کو مل رہا تھا وہ لوگوں سے چھین لیا اور دوسرا ہے انہوں نے ایک عوام کے ساتھ بڑی زیادتی کی کہ یہ ایک عوام کا آئینی حق تھا ہمارے ساتھ تو زیادتی کی گئی جو بلدیات کے پچیس تیس آزار لوگ تھے ممبران تھے ان کے ساتھ تو جو زیادتی ہوئی وہ تو ہوئی لیکن یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت عوام کے ساتھ اور بھی بڑی زیادتیاں کی ہیں سب سے بڑی تو مہنگائی آپ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی اور نون کا ابھی ہم لوگوں کا موقف یہی ہے کہ یہ یو ٹرن والوں سے ہماری جان چھڑائی جائے جنرل اسی بانے پھر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا موقف تو ایک کر دیا ہے پہلی دفعہ ہی جب آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور ڈائریکٹلی چیئرمن بن جاتے ہیں تو کتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے ایک دم سے کندوں پہ جی بہت ظاہر ہے اٹک شہر اس وقت تقریباً دو لاکھ آبادی کا شہر ہے اور آپ رورل ایریا میں نہیں ہیں آپ شہر علاقے میں ہیں تو یہاں پہ زیادہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں آویر ہوتے ہیں ان کو حقوق کا زیادہ پتا ہوتا ہے زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ایک اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہماری بلدی آٹک ہے وہ ڈسٹک ایٹ کورٹر بھی ہے اس لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی پورے ڈسٹک میں سب سے بڑی بلدی آٹک میں یہی تھی سٹی والی تو بے شک اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں وسائل کم تھے اور مسائل زیادہ تھے لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ میں اپنے جو مجھے چیلنجز درپیش ہیں اس سے میں پوری طرح نبٹ سکوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالی نے مجھے بہت آتک کامیابیاں بھی دیں اور سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ جب میں نے بلدی آٹک کا چارج لیا تو اس وقت اگرچہ یہ میرا فرس ٹائم فرس ایکسپریئنس تھا لیکن مجھے بہت بڑی گائیڈنس تھی جناب شیخ آفتاب ایمن صاحب کی اور میرے بڑے بھائی ہیں شیخ عارف صاحب وہ میرے ساتھ بطور کانسلر بھی تھے ہم دو بھائی کانسلر تھے ان کی بڑی گائیڈنس تھی تو الحمدللہ میں نے جو چیلنجز تھے اس پہ آگے آپ بات کریں گے تو اللہ تعالی نے مجھے کافی کامیابیاں دی اگر میں کہوں کہ مجھے آپ دو تین ایسے کام بتائیں کہ جس پہ آپ سٹل فیل کرتے ہیں کہ میں نے اپنا ووڈ کا ادا کر دی ایک کام ہو گئے ایک تو جی سب سے بڑا ہمارے سٹی میں مسئلہ تھا آہ ڈرنکنگ وارٹر کا پانی کا ہمارے ٹیو ویل ناکارہ ہو چکے تھے کچھ ہماری نئی آبادیوں میں پانی کی لائنز اور پانی تھا ہی نہیں اس سلطے میں میں پھر اگین بات کروں گا اپنی اس وقت کی ہماری گورنمنٹ مسلم لیگ نون جناب میاں شہباز شریف صاحب کا اور بالخصوص شیخ آفتاب احمد صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے سپیشل گرانٹس دیں اور میں نے بلدیہ تک میں چار نئے ٹیوبلز لگائے ہمارے چھے کے قریب ٹیوبلز ایسے تھے جو ناکارہ ہو چکے تھے ان میں سے نیچے سے مٹی اور ریت اور وہ آ رہی تھی ان کی ہم نے ریوائیول کی ان کو دوبارہ نئے سرے سے ان کو بحال کروایا اور نئی پانی کی لائنیں ہم نے بچھائیں جس سے ہم نے پانی کے بہت سارے اس وقت تک جس وقت تک میں تھا ابھی مجھے ریسنٹلی ایشوز کا نہیں پتا تو ہم نے چونکہ اٹک سٹی کے اندر آبادی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے پانی زیر زمین پانی کی کمی ہو گئی تھی پھر ہم نے نئے سورسز تلاج کر کے وہاں ٹیوبیل لگوا کے اور نئی لائنیں بچھائیں اس کے علاوہ سٹریٹ لائٹ کا نظام بڑا اٹک میں بوسیدہ تھا میں نے تمام شہر کی سٹریٹ لائٹس جو ہیں تمام سٹی کی سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ دوبارہ نئے سرے سے ان کو جو پرانی تھیں خراب ہو چکی تھی ان کو نئے سرے سے لگوایا جن ایریاز میں نئی آبادیاں تھیں وہاں پہ سٹریٹ لائٹ کو کور کیا اور اس کے علاوہ میں نے سب سے بڑا جو میں نے دیکھیں ہمارا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے پاکستان میں اور سیاست میں بالخصوص لوگ جو ہیں وہ شخصیات کو مضبوط کرتے ہیں میرا یہ نظریہ تھا کہ پارٹیز کو اور اداروں کو مضبوط کیا جائے جب ادارے سٹرنٹن ہوں گے تو پھر چلیں گے تو میں نے آتے ہی میں نے یہ دیکھا کہ بلدیا کے ہمارے ادارے کا بہت برا حال ہے ہمارے پاس سیلریز کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اور جب میں آیا تو اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ گزشتہ جو ماہ گزر چکا ہوتا تھا اس کی یکم کے بجائے بائیس تاریخ کو ہمارے ملازمین کو بھی سیلریز ملیدی ہیں بیس بیس بائیس دن لیٹ تو میں نے اس کو چیلنج سبل کے قبول کیا کہ یہ ایسی بلدیا جو اپنے ملازمین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی وہ عوام کو کیا فیسیلیٹیٹ کرے گی تو میں نے پھر اس سلسلے میں میرے قائد سے میں نے اپنے شیخ افتاب احمد صاحب سے میں نے گائیڈنس لی اور اس ان کے زمانے میں بھی ہوا تھا پھر اس کے بعد میں نے شروع کیا کہ میں نے بلدیا کی انکم سورس آف انکم بڑھانے کے لیے میں نے یہاں پہ کمرشل پروپرٹی بنائی اور اس سے میں نے اور وہ ٹوٹلی میرٹ پہ اس کی آکشن ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک وہ وقت تھا کہ جب میری آنے والی یکم سے پہلے اٹھائیس تاریخ ملازمین کی تنخائیں بن جاتی تھی میں نے یعنی میرے کہیں ہمارے ٹو بلز کے کنیکشن کٹ جاتے تھے بلدیا کی یہ پوزیشن تھی تو جب سے پھر میں آیا الحمدللہ میں نے ادارے کو مالی معاشی طور پر اتنا مضبوط کیا کہ اس کے بعد کبھی کوئی کنیکشن نہیں کٹا میں نے نئے ٹو بلز لگائے ان کے بل پر وقت پیمنٹ ہوتے تھے تنخائیں پر وقت ملتی تھی اور اس کے علاوہ ایک اچیومنٹ جو میری تھی کہ میرا میری پارٹی کا بھی یہی ویژن تھا میرے قائد کا بھی یہی ویژن تھا کہ یہ اگر اسلام آباد پنڈی لاہور خوبصورت ہو سکتے ہیں تو ہمارا یہ اٹک ہم اس کو کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے تو اس سلسلے میں سپیشل گرانٹس میں نے بھی ارینج کی اور کروائیں اپنی پارٹی سے اور خود میں نے بلدیا کے وسائل سے بھی آج یہ آج اٹک میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت چوک تین میلہ کے نام سے جو مشہور تھا اور اس کو پھر میں نے اقبال شہید کے نام سے اس کو رکھا ہوا تھا تو اس کو میں نے دوبارہ ریوائیو کیا جو ابھی آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ میں نے ہمارے پارکس کی حالت بہت بہت سیدھا تھی جناہ پارک بہت خراب ہو چکا تھا اس کو میں نے ساری اس کی لائٹس اس کا تمام ریوائیو کی تو میں نے الحمدللہ اور اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر تو ٹوٹل دھائی سال کے عرصے میں میں نے اس ادارے کو ایک مضبوط ادارہ بنا کے چھو گئے اکثر حضروں میں یہ بات زیرے بیعث رہتی ہے کہ گوندل منڈی کی جو انکم تھی وہ حضروں کو ملنی تھی اٹک کو دے دی گئی گوندل منڈی سے بیسیکلی انکم کتنی آتی ہے نہیں ایکچولی اس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں وہ اٹک کو نہیں دی گئی وہ اٹک کو نہیں دی گئی اکثر میڈیا نہیں یہ لوگوں کی غلط وہ ہے ان کی معلومات کی کمی ہوگی تو وہ ایکچولی یہ زلہ کونسل کا پہلے کسی زمانے میں جب دسٹرک کونسل ہوا کرتی تھی تو یہ زلہ کونسل کی انکم میں ایک بہت مضبوط انکم شمار ہوتی تھی گوندل منڈی پھر یہ تحصیلیں جب وہ نظام بدلا تو تحصیل آ گئیں تو اس کے بعد وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس اس میں تحصیل کو گئی یا زلہ کونسل کو گئی اس کی انکم لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا لیتا وہ شہباز شریف صاحب نے تو وہ اب تو شہباز شریف صاحب نے ٹوٹلی منڈیاں فری کر دی ہیں سب کے لیے پورے پنجاب میں سٹل پانچ سو روپے چارجز ہیں وہ میرے خیال سے ڈیسٹرک ڈیویجن لیول پہ کمیشنر کے انڈر ہے شاید وہ لیکن وہ میں نے کلیریفائی کرنا تھا کہ وہ اٹک کے لیے نہیں اٹک کے لیے نہیں ہماری اٹک کی اپنی کیٹل منڈی ہوا کرتی تھی تو وہ بھی جب فری ہو گئی تو وہ ختم ہو گئی اس میں کوئی ایسا نہیں انکم والا سورس ہاں میں نے فری جو ہیں وہ بکرید پہ جو منڈیاں لگتی ہیں وہ میں پہلے بھی لگتی رہی تھی لیکن میں نے اس طفح بڑی سپیشل لگوائی تھی وہاں پہ ڈرنکنگ وارٹر کا جانوروں کے لیے انسانوں کے لیے اور وہ یہ کووڈ تو اس وقت نہیں تھا تو اس وقت میں نے بڑے سپیشل ڈے اور نائٹ وہاں پہ لائٹس کا رینج بیلدیا کے اختیارات کیا تھے بیسیکلی جو چیرمن کے پاس اختیارات تھے کہ جی اس کے ہاتھ میں یہ یہ پاورز ہیں بیسیکلی جی میں تو اختیارات کا قائل ہی نہیں ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں کہ چیرمن آتا ہے to serve the people اس کو عوام کو serve کرنا ہے یعنی ہم نوکر اور خادم نہ حاکم نہیں اختیارات والے نہیں لیکن اپنی ڈومینز اور پاورز ہوتی ہیں اس میں بیسیک تو یہ ہے جی کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ sanitation آپ نے دینی ہے صفائی کا انتظام sieverage یہ آپ نے کرنا ہے عوام کو street light دینی ہے عوام کو پینے کا صاف اور اچھا پانی دینا ہے اس کے علاوہ جو پارکس اور جو entertainment کے لیے جو کچھ آپ کے domain میں green میں نے آگے چل کے بات ہوگی میں نے اپنے دور میں green attack کے نام سے بھی ایک program میں نے اور اس وقت کے deputy commissioner جناب رانہ اکبر حیات صاحب بہت اچھے نفیس انسان اور بہت اچھے افسر تھے تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے volunteer basis پہ اس پہ آگے چل کے بات ہوگی تو یہ basic یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ اختیارات کے حوالے سے تو یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو serve کرنا ہے اور اس میں آپ کے اپنا ایک fund ہوتا ہے government کی grants ہوتی ہیں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے میرا پوچھنے کا basic مقصد یہ ہے کہ جو نیا نظام لانا چاہ رہی ہے نئی government اس میں totally سب کچھ hand over کرنے جا رہے ہیں جو نئے chairmen یا town committees ہوں گی ان کو اور میری جب last time دونوں نے یہ جواب دیا تھا کہ بیسکر ہی جو ہمارے پاس powers ہیں وہ یہی ہے جی کہ آپ نکل موت دے دیں نکل پیدائش دے دیں اندراج کروا دیں بس یہی basic powers تھیں جو chairmen practice کرتا ہے تو attack میں یا بلدیا کے جو جس طرح بلدیا حضر ہو ہے committee ہے یا جان کی ہے تو ان کے پاس شاید زیادہ powers تھیں چاہ آپ نے ذکر کیا green attack کا تو یہ program جب آپ نے launch کیا تھا اور پاکس کی جو آپ نے بہتر بنائی تھی condition وغیرہ تو اب بھی جب green attack نیا چل رہا ہے یا green Punjab چل رہا ہے تو آپ اس میں اسی level کا جو ہے شجوش جذبہ اور کام دیکھ رہے ہیں یا وہ کمی ہے اس میں بات یہ ہے کہ وہ جو آج کا green attack ہے یا green program ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے billion tree تھا تو وہ تو فنڈز کی utilization کے لیے آپ کہہ لیں یا اب میں اس کے لیے میں کبھی بھی میری یہ تربیت ہی نہیں کہ میں اور الفاظ استعمال کروں لیکن یہ جو تھا that was totally on volunteer basis تو نہ as such وہ کوئی ہمارے اس میں duties میں یا جاب میں یا اس میں شامل تھا بٹ میرا اس وقت چونکہ میاں شہباز شریف سے مراد فنڈز بھی volunteer لی جی میں اس میں ارز کرتا ہوں تو وہ اس وقت کے ہماری گورنمنٹ کی بھی ادایات تھیں کہ آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے instructions بھی تھیں کہ آپ نے plantation documentation کی طرف پوری توجہ دینی ہے تو اس صلحے میں اس وقت میرے اس وقت MNA چونکہ شیخ آفتاب احمد صاحب تھے تو انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے ہمیں task دیا کہ آپ نے شہر کو خوبصورت بنانا ہے اور خوبصورتی گرینری کے بغیر نہیں آتی تو پھر اس وقت کے دیپٹی کمیشنر تھے ان کے ساتھ مل کے اور میں نے ایک ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور ایک گرین attack کے نام سے ہم نے پروگرام لانچ کیا اور اس میں ہم نے ایک روپیہ بھی گورنمنٹ کا استعمال نہیں کیا یہ بلین ٹری اور سونامی یہ نہیں تھی وہ ہم نے اپنے sources سے specially پاس مولیات کی وزارت بھی ہے اور پراگرس آپ کے سامنے ہیں اور ابھی آپ شہر سے چل کے آئے ہیں اور جس روڈ سے آپ چل کے آئے ہیں وہ دیکھا اس کے دونوں طرف جو درخت لگے ہوئے ہیں اور پھر تین میلہ سے لے کے لاری اڈا تک ایک روڈ تھا وہ ہم نے کور کیا پھر اس کے بعد ان لوگوں نے دو ڈھائی سال کے عرصے میں اس کو مٹین نہیں کیا لوگوں نے وہ ترخت خراب کر دی اور اس کے علاوہ میں نے چھوئی روڈ پہ بھی کافی تو چونکہ ایک سال ڈیٹھ سال ہی چلا ہے وہ پروگرام تو اس میں ہم نے جو پولوشن پھیلانے والے سنتیں یا ایسے لوگ تھے ہمارے ایریاز میں انہیں بھی ہم نے پریشرائز یا اس طرح نہیں کیا سرکاری طور پہ کسی ڈنڈے کا استعمال کر کے انہیں ہم نے کہا یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے آئیں آپ ہمارے ساتھ تو انہوں نے بہت کوپریشن کی ہمیں وہ ٹری ہمارے لیڈرز تھے شیخ افتاب احمد صاحب سے انہوں نے ہم نے پرائیویٹ لی ان سے لے کے اور اس پہ ہم نے کام کیا اور بہت کام کیا تھا آپ گرین ری کی بات کر رہے ہیں دختوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کو کتنی ضرورت ہے یا کتنا ساتھ دیتے ہیں لوگ جب آپ درخت لگاتے ہیں سپیشلی ہمارے بچے جو ہیں یا جو فیملیز آتی ہیں تو وہ اس کی فرض کرتی ہیں یا آپ کو گارڈز کی ضرورت پڑتی ہے دیکھیں جی گارڈز تو اس میں دو تین فیکٹر آ جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی بھی ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں لوگوں کو اتنا سنس نہیں ہوتا اور ابھی ہمارے لوگوں کو اس چیز کی شعور کی یا تربیت کی ضرورت ہے اور بہت سے لوگوں میں شعور ہے بھی میں یہ نہیں کہتا کیونکہ ہم نے اس پروگرام کے ساتھ لوگوں کو مفت پودے بھی دیئے تھے جو بلدیہ سے میں اس میں میری اس پہ فیس بک کی اور اس پہ مختلف اس میں ڈیٹس میں وہ آئی ڈیز لگی ہیں تو ہم فری ٹریز بھی لوگوں کو چھوٹے درخت بھی دیتے تھے اس میں لوگ خود چل کے آتے تھے ہم سے لینے کے لیے اور لوگ لگاتے بھی تھے اور میں یہ سمجھتا میں لوگوں میں اب شہور اور زیادہ ایڈوکیشن کی وجہ سے اور اس کی بجہ سے آرہا ہے لیکن ابھی بھی ضرورت ہے اور آپ کو ٹریز گارڈز بھی لگانے پڑتے ہیں اس کو امپروف کرنے کے لیے تو آپ نے اس پہ کوئی کام کیا تھا کہ لوگوں میں شہور جاگر کیا جائے یا کس طریقے سے فیملیز کو یہ گائیڈ کیا جائے کہ جو پودر لگے ہیں جو یا جو ہم لگا رہے ہیں اس میں کمیونٹی کو لائے جائے کہ آپ نے خود کی حفاظ کرنی جی وہ میں نے کیے تھے یہ جو آپ کو پلیڈر لائن میں درخت اور وہ لگے وے آتے ہیں اس میں ہم نے یہ کیا تھا اور یہ جو ہمارے گھر کے پاس اور کچھ اور ایڈیاز میں جو بہت کامیاب نواہ میں جو گھر تھے ان لوگوں کو سپیشلی کہا کہ یہ آپ کا درخت ہے اور اس کی حفاظت اور اس کو ایک مکمل درخت بنانے میں آپ لوگوں کا کردار اور تعاون کی میں ضرورت ہے لوگوں نے بہت تعاون کیا ہماری چونکہ ہمارے بلدیا کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے ہم دن میں صرف ایک ٹائم ان کو پانی دے سکتے تھے تو چونکہ ہمارا ایریا زیادہ تر ریتلہ علاقہ ہے ریت کا ایریا ہے تو یہاں پہ پانی کی زیادہ ضرورت رہتی ہے سپیشلی گرمیوں میں تو پھر لوگوں نے اور جو ہم نے پیڈر لین اور وہاں تھے ان کو ہم نے انوالو کیا تھا انہیں نے ہمیں ڈونیشنز بھی دی تھی اپنے ٹریز کے لیے بھی اور انہوں نے ان کی حفاظت بھی کی تھی ایک اب چلتے ہیں سیاست کی طرف ایک بات جو آپ کے مخالفین اکثر کہتے ہیں کہ آپ چیرمین تو بنے لیکن اپنی یوسی میں آپ کی وہ سٹرنٹھ نہیں تھی نہیں ہماری تو الحمدللہ یوسی تو پرانی مریت تین ہمارے تو وارڈ سسٹم تھا اس وقت تو میں الحمدللہ ہمارے ایڈیاز جو ہمارا پرانا آبائی کنسیچونسی چھوٹی سی جو تھی وارڈ تھا اس کے دو ایسے بن گئے تھے ٹھیک تو وہاں سے کچھ ایریا اور بھی اضافی ساتھ نیا شامل ہوا تھا جہاں سے کبھی ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو الحمدللہ اس میں سے دو جو وارڈ بنے تھے ان دونوں میں سے ہم دونوں بھائی الیکٹ ہوئے تھے اور اچھی اکثریت سے جیتے تھے ٹھیک اٹک کا اکثر کہا جاتا ہے کہ نو لیگ کا بھی میں تو اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں میں تو ماضی کے حوالے سے بات کروں گا کہ اٹک ہمیشہ سے مسلم لیگ نون یہاں سے کامیاب ہوتی رہی ہے اور جہاں تک میج صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی تو دیکھیں ہم نے آٹھ سیٹوں سے ٹوٹل اٹھارہ سیٹیں تھی اس میں سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہول زر تین سیٹیں ہم نے لوز کی سات سات آٹھ ہٹ ووٹوں کے مارجن سے اور جو جیتیں ہم نے سیٹیں اس میں دیکھیں نا آپ پندرہ سو یا دو ہزار ووٹ پول ہوتی ہے تو اس میں تین سو یا چار سو یا پانچ سو کا مارجن بہت سیٹیں جیتی ہیں اور جو اٹھارہ میں سے باقی جو میج صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو میج صاحب کی ٹوٹل تین سیٹیں تھی اٹک سیٹیں یہ آپ ریکارڈ کو درست کر لیں آئندہ کے لیے کہ نو سیٹیں شیخ آفتاب گروپ کی تھی کیونکہ مسلم لیگ نون کے ٹو تین تھے وہ آزاد تھے اگر اتنا بڑا ووٹ بینک ہے اور آپ ساری سیٹیں جیتے رہے ہیں تو سلمان صاحب بار بار کیوں آرتے ہیں دیکھیں جی اس کی مختلف فیکٹرز آتے رہے ہیں مختلف ادوار میں ایک تو اور اس میں صرف اٹک سیٹی کا ایریا نہیں آتا صرف چونکہ ہمارا تو سیٹی تک محدود ہے میرا تو لیکن اس میں صرف سیٹی کا ایریا نہیں آتا اس میں پوری اٹک کی تحصیل آتی ہے اس میں ایک دو فیکٹر یہ تھے کہ ہمارے خاندان سے ہی بہت قریبی رشتے میں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے الیکشن کنٹسٹ کیا ہمارا ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک دفعہ تو بلکل آت تی نیک آف ٹائم جو ہے ان کو بطور کینی ڈیٹ جو ہے وہ کیا گیا آناؤنس باقی بات یہ ہے کہ جب بھی اکثر ایسے ہمارے ساتھ ایک دو دفعہ جو ہوئے یہ جو ریسنٹ الیکشن تھا یہ تو ایک آہ میں اس کو کیا کہوں وہ تو سیلیکشن تھی جو سارے ہمارے لیڈرز کہتے ہیں اس کے علاوہ جو پہلے دو الیکشن ہوئے تین اس میں مین وجہ یہی تھی کہ ہمارے اپنی فیملی سے ہمارے بہت قریبی اس میں سے ایک دفعہ جناب شیخ شاید صاحب نے اس کے چچا تھے شیخ صاحب کے بھائی تھے انہوں نے الیکشن کنٹسٹ کیا تو اس وجہ سے باقی انشاءاللہ امید ہے کہ اس دفعہ الیکشن کو تو آپ ہم تو نہیں مانتے نہ اپنی اس کو ہار مانتے ہیں جنگیر خانزار صاحب بھی تو جیتے ہیں وہ مارجن آپ دیکھ لیں نہیں اس میں فرق اور دوسرا جس طرح آپ نے میرا اٹک کا بھی ایسے ہی الات جی نہیں نہیں میں آپ کو ارز کر رہا ہوں آپ اس کے مقابلے میں یہ بھی دیکھیں کہ پروونشل کی سیٹ میں اور بڑے سار افیکٹر آ جاتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ شیخ آفتاب احمد صاحب چھے دفعہ میں بنے اور نیچے والی سطح پہ ووڈ ڈیوائیڈ ہو گیا اور اس وجہ سے ٹھیک ہے ڈسٹرک کاؤنسل کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو آپ بھی وہاں پہ موجود تھے اور باقی پی ایمیلن کے سب لوگ موجود ہوتے تھے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا جادو تھا ایمان طائر صاحبہ کی طرف کہ ان کے ہاں چلا گیا اس میں جی جی میں ایسا کرتا ہوں اس میں ایک تو وہ تھا پارٹی کے اندر این ٹائم پہ ٹکٹ کی جو تقسیم تھی اور وہ اس میں مداخلت کی چودری نصار علی خان صاحب نے چونکہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے تو اس کی ٹکٹ کی غلط تقسیم کی وجہ سے لوگوں نے ری ایکٹ بھی کیا اور میرے خیال میں میں آن ریکرڈ تو جب تک آپ کو صحیح معلومات نہ ہوں تو آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے لیکن اس میں کچھ اور طریقہ کار بھی شامل تھا جو آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں صافیوں سے زیادہ کون ویل ان فارمڈ ہوتا ہے تو اس میں میں اور ہم نے تو نہ کبھی وہ سیاست کی ہے اور نہ کبھی ہم نے ہمیشہ عوامی سیاست کی ہے عوام کے اس پہ جو ریزلٹ آتا ہے اسی کو قبول کرتے ہیں اور پارٹیز کی وفاداریاں توڑنے میں اور اس میں وہ ابھی جو ایک عمران خان صاحب کا اپنی حکومت بنانے میں جو کردار تھا ہمارے جس کو پھر آپ بعد میں شوگر مافیا کہہ کے بچارے کو نکال دیا وہ جو جاز بھرے بھرے آتے تھے نا جی تو وہاں جاز آتے تھے یہاں گھڑیوں کو کوئی سلسلہ تھا بارہ لینی آؤ حضور چھاندہ مانگا بھی تو ہماری تاریخ کا ایسا ہے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے گو کہ انہوں نے کہا تھا اور میں ذمہ دار بھی قرار دوں گا ضرور ان کو کہ انہوں نے کہا تھا ہم تبدیلی لائیں گے لیکن وہ کسی قسم کی تبدیلی لانے کی بجائے کہتے ہیں نا کان نمک میں آ کے اچھا جی ایمان طائر صاحبہ کے ساتھ کیسا ریلیشن رہا ورکنگ ریلیشنشپ بہت اچھا رہا میرا نہ صرف ایمان طائر صاحبہ کے ساتھ بلکہ میں نے آپ سے عرض کی نا جی کہ پولیٹکس میں میری تربیت جو ہے وہ میرے والد نے اور جناب شیخ صاحب نے کی تو ہمیں تو ہمیشہ یہی سبق سکھایا گیا کہ آپ نے سب کے ساتھ بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے اور میرا میڈم کے ساتھ ایس سچ چونکہ زلہ کونسل اور سٹی کا کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود بڑا اچھا رہا اور بالخصوص میجر طائر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا رہا کبھی ان کے ظاہر ہے ان کی پارٹی کے ان کے گروپ کے ممبران بھی تھے ہمارے ساتھ اور جب کبھی بھی ان کو میری کبھی ضرورت پیش آتی تھی وہ مجھے کال کرتے تھے کیونکہ ان کے والد کا اور میرے والد کا مرہومین دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں تو ان کا بڑا اچھا ایک ذاتی تعلق تھا اس کے علاوہ میں نے بطور پالٹکس کے سٹوڈنٹ کے اور میجر طائر صاحب ہمارے پارٹی میں رہے مسلم لیگ میں رہے تو اس دوران بھی بڑا اچھا انٹریکشن تھا ہم نہیں ایک دفعہ ان کے آنے سے پہلے اس وقت یہ سرویس میں بھی تھے اس وقت بھی ہم نے ان کے والد صاحب کے ساتھ الیکشن لڑا پھر ان کی ایک دفعہ ان کی والدہ کا الیکشن ہم نے لڑا وہ نون میں تھی اس کے علاوہ بھی دیکھیں جی میرا ایک نظریہ ہے میں پالٹکس کا ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ ہوں اور ادنا سا ورکر ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں ہمارے فیلڈ میں سیاستدانوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دوسرے پر کیچڑی اچھالنا ہے میں تو جی اپنے سے سینئر میری تو تربیت جس نے کی ہے نا جی انہوں نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ مجھ سے سینئر جو بھی ہیں جی کسی پارٹی سے بھی ہیں جی کسی مذہبی جماعت سے ہیں جی ہم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے تو میج صاحب کیونکہ میرے سینئرز میں سے ہیں تو مجھے جب بھی کئی نظر آئے ہیں میں نے دو قدم خود آگے بڑھ کے میج صاحب ہوں یا ملک صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں تو میں نے دو قدم آگے بڑھ کے ان کی رسپیکٹ کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے جو بھی ہم جونئر ہیں کہ ہم اپنے ایلڈرز کا رسپیکٹ کریں شیخ آفتاب صاحب تین بار ایمینے بنے ابھی پچھلے دو سال میں اگر میں پوچھوں کہ ہلکے میں ان کا کیا کردار ہے ایز این اپوزیشن آہ لیڈر ہلکا این اے پچھپن میں تو کیا کہیں گے ایز اپوزیشن لیڈر مطلب اپوزیشن میں اپوزیشن میں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک اپوزیشن کمیں گورنمنٹ ہوتی ہے اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سب سے بڑا کیونکہ ان پر ڈائریکٹ ذمہ داریاں کوئی نہیں ہوتی ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے اور علاقے کے مسائل سے اور پرابلم سے حکومت کو جس کو کہ ہم حکومت نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ ہیں یہ عوامی منتخب نمائندے نہیں ہیں ان کے پاس عوام کا منڈٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے گورنمنٹ میں وہ ہیں تو ان کے پرابلمز اور ان کے مسائل کی نشاندہی کرنا سب سے بڑی یہ جو ان کا کام ہوتا ہے اور جائز اور مناسب تنقید وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر سیٹرڈے کو شیخ آفتاب احمد صاحب کا اپنے پرائیویٹ ان چینل سے ہر ہفتے وہ سیاست پہ اور مسائل پہ بات کرتے ہیں ہر ہفتے کو اور اس کے علاوہ کہیں چونکہ یہ روز خود نہ خود خود ہی روز کوئی نہ کوئی گل کھلاتے ہیں تو جب بھی وہ کوئی نیا گل کھلاتے ہیں تو وہ اپنے ہفتے کے پھر انتظار نہیں کرتے اس پہ فوراں جو ہے وہ اپنا رییکٹ کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کا حق نمائندگی آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے جو چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں اس میں جب کبھی انہیں ضرورت پڑے وہ ریگولرلی اسی طرح اپنے آفیس میں جو ان کا الیکشن کا اور ویسے بھی ان کا گھر ہے اس کے ساتھ ہی ان کا اپنا سیکریٹیریٹ ہے اس سیکریٹیریٹ میں وہ ویسے بھی بیٹھتے ہیں اور پھر تقریباً ایک ڈیڑھ کے بعد پھر وہ ہلکے میں نکل جاتے ہیں لوگوں کی غمی خوشی میں شریک ہونا جو ہمارے معاشرے کا ایک ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہے اور وہ اس میں شامل بھی رہتے ہیں اس کے علاوہ پارٹی کی ذمہ داریاں جو ایز اپوزیشن ان پہ آئے دیں وہ پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اس کی ذمہ داریاں نبانے کے لیے بھی وہ اور وہ اپنا بھرپور مجھے تو نہیں میرا تو اکثر چونکہ رابطہ رہتا ہے مجھے تو ایک دن بھی نہیں یاد کہ وہ اپوزیشن میں ہونے کے بعد گھر میں بیٹھے ہوں ایک دن بھی میں ریگولرلی وہ دیکھتا بھی ہوں ان کا جو سیٹرڈے کو آتا ہے اور پوسٹ بھی کرتا ہوں مارا حضور پہ لیکن مجھے اس میں زیادہ تار پرابلمز جو ہیں وہ نیشنل لیول کے نظر آتے ہیں نیشنل لیول کی پولٹکس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے یا منیمم پنجاب لیول پہ اٹک کے لیول کی کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی جی نہیں اس میں وہ جہاں بھی کئی ذکر ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور جہاں ان کا اپنا جانہ بنتا ہے وہاں وہ جاتے بھی ہیں اور جہاں پہ لوکل وہ اس کے حوالے سے روز بات کرتے ہیں لوکل مسائل کے حوالے سے لوگوں کی لوکل سطح پہ جو بے روزگاری ہیں اس کے حوالے سے روز بات کرتے ہیں اور جہاں پہ شہر کی ہوتی ہے وہاں پہ میں بات کرتا ہوں میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے دور میں بھی دیکھ لیں ابھی یہ جو لیٹسٹ ایشو چل رہا ہے یہ برتیوں کا اس پہ مجھے نظر نہیں آیا اگر آپ کے علموں کو کچھ ہو تو دیکھیں وہ آپس میں ہی پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کو اس میں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافی ہیں ہم اس پہ کیا بات کریں وہ خود ایک دوسرے کو کہتے ہیں فرض تو آپ کا بنتا ہے نا بات نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کہیں میں ابھی تھانے میں اکثر لوگوں کے ساتھ مجھے جانا پڑتا ہے وہ میں جاتا ہوں باقی جہاں تک دیکھیں جی ان کے اپنے ذاتی معاملات کا تعلق ہے اب ہمیں تو نہیں پتا یہی کہتے ہیں کہ جی فلان ہیں اتنے بے ذاپکیاں ہو گئی ہیں اور انہیں نے اتنے پیسے لے لیے اور دوسرے تو ہمارے علم میں تو نہیں وہ اندر کی بات ہو یا وہ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس نے کتنے کیا معاملات ہیں تو وہ ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ وہ خود ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں ہمیں پھر کیا بتانے کی ضرورت رہ جاتی ہے مطلب آپ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں جی ظاہر ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ویسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں آئندہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تین مہینے میں اناؤنس کر دیا ہے کے پی کے گورنمنٹ میں الیکشن تو پنجاب میں جو نیکس الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ آپ کا کہہ رہا ہے جی انشاءاللہ میں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ارادہ تو ہر بندے کا ہوتا ہے میرا بھی ہے کہ میں انشاءاللہ لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ پہلے بھی جو ذمہ داری سونپی تھی یہ مجھے میری پارٹی نے سونپی تھی اور آئندہ بھی جب کبھی کسی بھی فورم پہ مجھے پارٹی حکم کرے گی کہ پارٹی کی طرف سے میں نامزد کیا گیا تو میں انشاءاللہ بھرپور عصہ لوں گا اور انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ بلدیات میں ہم نے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے حصہ لینا ہے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لینا ہے اور شیخ آفتاب احمد صاحب کے پلیٹ فارم سے لینا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنا جب کبھی ان کا شیڈول ابل تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کرائیں گے لیکن اگر سپریم کورٹ نے کیوں سمجھتے ہیں کہ نہیں کرائیں گے اس لیے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں وہ کس مو سے عوام کے پاس جائیں گے کیا کہیں گے عوام کو میں چلیں دو منٹ کے لیے آپ بڑے ویل انفارم لوگ ہوتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو وہ کہنی ڈیٹ بنا دیں آپ کیا کہیں گے کہ میں نے ہماری پارٹی نے کیا کیا ہے کہ ہمیں آپ ہوتے ہیں ہم نے اگر میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں تو دیفنیٹلی وہ جو دو باتیں کرتے ہیں دیفنیٹلی کہ ایک تو ہم نے کرپشن ختم کر دی ہے بہت اور دوسرا دیکھیں نواز شریف اور زرداری کو پکڑ لی ہے ہاں بس یہی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی جو ہے جی وہ میاں نواز شریف تھا اور جناب زرداری صاحب تھے یا آپ مولانا صاحب ہیں تو اس ملک کا سب سے بڑا تو مسئلہ یہی ہے اور اسی پہ ہی وہ لگے ہوئے ہیں نہ انہیں عوام کا پتہ ہے نہ انہیں تو کرپشن کہاں ختم ہوئی ہے کرپشن کا آپ دیکھ لیں کل آج کے اس میں علیم خان صاحب پہ ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے مرڈر کی بھی اور اس کی بھی وہ پارک ویو میں جو بلکل وہاں سے وہ ان کا انکر ہے مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آرہا منصور علی خان صاحب نے پروگرام کیا ہے آپ وہ سن لیں وہ کہتے ہیں کہ بنیگالہ کے لان میں کھڑے ہوں آپ اس پاڑی کی ٹاپ پہ تو وہاں سے وہ نظر آتا ہے وہ جو قبضہ مافیا کا وہ جو ہے اور پھر چینی کا سکینڈل ان کی اپنی تفریشیں سامنے آئی ہیں وہ دیکھ لیں اس کے بعد آٹا کا بہران اس سکینڈل آیا ہے اس میں وہ دیکھ لیں کہ یہ کرپشن کیسے مزیدار طریقے سے انہوں نے ختم کی ہے وہ تو آپ سے بہتر اب پھر کون جانتا ہے دوسرا ایک مجھے میں نے یاد نہیں رہا میں نے آپ سے نے سوال کیا تو میں نے مجھے یاد آیا تھا کہ ہم نے اپنے دور میں ایک اور بڑا اچھی ہماری ایچیومنٹ تھی اور وہ بھی میری پارٹی کی طرف سے تھی اور جناب میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیں سپیشل گرانٹ سے جو شیخ افتاب احمد صاحب نے ہمیں کروا کے دی ہم نے بلدیا اٹک میں کیونکہ شیخ صاحب نے وہ زمین بھی نئی انہوں نے ہی دلائی تھی ہمیں قبرستان کی تو آپ کے حضروں وغیرہ میں بھی انہوں نے ادگاہ کی اور قبرستان کی وہ ساری منورٹیس کے لیے یہاں بھی ایسے ہی تھا تو پھر ہمارا قبرستان دور ہو گیا تو پھر ہمیں ایک میت کے لیے گاڑی بس انہوں نے ہمیں دی انہوں نے پیچھے یہ ہی کیا کہ صرف آ کے شیخ صاحب کا فوٹو تھا اس پہ جو میں نے بڑے شوق سے لگوایا تھا تو وہ انہوں نے آ کے یہ کیا کہ اس کو شیخ صاحب کا فوٹو مٹایا ہاں یہ ان کا کارنامہ تھا تو باقی ہم نے وہ ایک اٹک کے شہر کی اچیومنٹس میں ہماری وہ بھی ہے کہ اب لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی فری آف کاسٹ لوگ فون کرتے ہیں اور وہ گاڑی وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے میت کو اٹھاتی ہے عیدگاہ میں جنازہ ہوتا ہے پھر دفنانے کے لیے وہ لے کے جاتی ہے اور پھر وہاں سے لوگوں کو واپس جہاں سے اٹھاتے تھے جو ساتھ جاتے ہیں میت پھر ان کو وہاں اٹھار کہاتے ہیں اور پھر دفنان صاحب کے ساتھ ہمارا پینل نہیں تھا ویسے الیکشن ہم نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا ان کے مقابلے میں بقاعدہ ہمارے کینی ڈیٹ تھے وہ آزاد الیکشن لڑے تھے ان کی غالباً تین سیٹیں تھیں آزاد ان کا جو پینل ایک بنایا ہوا تھا انہوں نے آزاد تو جب ہم ہمارے نو تھے تو پھر ہم نے ان سے اٹھاسمنٹ کی اطاعت بنایا تو ان کو وائس چیئرمین ہم نے لیا اور ایک ادھ سیٹ کوئی انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی نون لیگ میں شمولیت اختیار کی وہ نون میں شامل ہوئے اور پھر ہم نے اٹھاسمنٹ کر کے باقی آئندہ ہم نے نون کے پلیٹ فارم سے جو پارٹی فیصلہ کرے گی جن جن کو پارٹی ٹکٹ دے گی وہی ہمارا پینل ہوگا وہی ہمارا ہوگا جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے پابند ہیں پارٹی کہے گی آپ نے الیکشن لڑنا ہے ہم الیکشن لڑیں گے پارٹی کہے گی آپ نے الیکشن نہیں لڑنا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے عوان صاحب پارٹی میں ہے سٹل جی یہ تو اب عوان صاحب بھی جانتے ہیں لیکن وہ لکھتے ہیں تینکیو بری مچ اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں اٹک کی عوام کے لیے یا سحصدانوں کے لیے میں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں ہمیشہ اکثر میں یہ بات کرتا ہوں پولٹکس میں ایک تو جی جو اداروں کی پولٹکس میں مداخلت ہے کسی بھی ادارے کی ہو میں اس کے بالکل خلاف ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرے اپنے جو ان کی فرائز ہیں جو ان کی ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر رہ کے اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے عدلیہ اپنا کام کرے مکننہ اپنا کام کرے انتظامیہ اپنا کام کرے جب ہر لوگ ہر فیلڈ کے لوگ ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے بہت سے مسائل حال ہوں گے دوسرا میرا یہ ہے کہ میں اپنے اٹک کے لوگوں کو سپیشلی نوجوانوں کو اور تمام پولیٹیشنز کو بھی اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رہے ہیں انہیں لوگوں کہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک جو چیز سب سے زیادہ جو بری طرح سرائیت کر جئے وہ ہے جی ٹولرنس ہم میں ٹولرنس نہیں رہی ایک دوسرے کو سننا ایک دوسرے کو برداشت کرنا انتقامی کارواہیوں سے اجتناب کرنا اس چیز کی ہمیں بڑی کمی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ویوز کو سننا چاہیے ایک دوسرے کی جذبات کو قدر کرنی چاہیے اور ٹولرنس سے کام لیں میرا خیال میں جب ہماری نوجوان نسل میں ہمارے پولیٹیشنز میں نئے لوگوں میں یہ چیز آ جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان ایک بہتر سمت میں گامزن ہوگا اور دوسرا ایک جو ہمارے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مختلف ادوار میں سب سے پہلے پاکستان کے نعرے تو لگتے رہے لیکن انہوں نے یا کسی نے بھی میرے خیال میں سب سے پہلے پاکستان والا جذبہ جو ہے وہ ہم میں موجود ہوگا تب ہی مسائل ہلوں گے بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا تمامی ورز کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا دیکھتے رہے ہیں ہمارے رزوڈٹ کام بہت جال داظر ہوں گے ایک نئے پہمان کے ساتھ